اوریہ صاحب شاہ فرمان صاحب سے بات ہو رہی تھی ابھی بریک پر جانے سے پہلے پروگرام کی پہلے حصے میں آتف خان اور شہران ترقی کے حوالے سے میں نے ان سے دو دن سوال کیے آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نے پرائم نیسٹر نے اندیا بھی دیا کہ ان کو واپس لے لیا جائے گا خبریں لیکن خیبر پرائم نیسٹر صاحب سے یہ ہیں کہ جیف نیسٹر صاحب کو خطرہ ہے کہ یہ دوبارہ آئیں گے تو وہ پھر وہی گروپنگ ہو جائے گی اور دوبارہ سازشیں ہو جائیں گی اور وہ مضاحمت کر رہے ہیں خبریں کچھ یہ ہیں تو آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے عمران خان صاحب نے تو رضا مندی کا اظہار کر دیا ان کو کابینہ میں واپس لینے کا ہے لیکن یہ مسئلہ بھی حل ہو نہیں پایا تو خیبر پرختون خان میں کانسٹرینٹی کی کیفیت برقرار ہے وہاں کی حکومت اور کابینہ کے حوالے سے دیکھیں اگر آپ میں تھوڑا سا بھی پشتون روایات کو جانتے ہوں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ پشتون روایات کے اندر جب ایک دفعہ کوئی بنیاد ایسی پڑ جائے تو پھر بڑی مشکل سے اس کو ختم ہوتی ہے اظہار بات ہے ٹریول سوسائٹی ہے ٹریول سوسائٹی میں ان کے اپنے اپنے مسائل بن جاتے ہیں پشتونوں کے ہاں ایک بہت مشہور لفظ اسمالت ہے تربور گروی تربور گروی کہتے ہیں قزن کے ساتھ دشمنی یعنی قزن جو ہے اس کے ساتھ روزانہ کا تعلق ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے لیکن کبھی بھی اس کو اپنے سے بالا اپنے سے پلند یا اس کے ذریعے سایہ کام کرنے کو ترجیل دی جاتی وہ کہیں اور جا کے کام کر لیں گے کراچی چلے جائیں گے کہیں اور لیکن اگر قزن کی فیکٹری لگی ہو تو اس کے اندر کام نہیں کریں تو تربور کے پاس نہیں جایا جاتا تو یہ جو گرہ پڑ گئی تھی یہ گرہ بڑی عجیب و غریب تھی اور یہ گرہ جو ہے یہ پالٹکس اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ اس وقت کوئی اور ایسی سیاسی پارٹی جو ہے میسر نہیں ہے لوگوں کو نظریاتی پالٹکس جو تھی خیبر پندخورت کا بہت بڑا حصہ تھی ایک طرف مسلم لیگ ہوتی تھی اور دوسری طرف کانگرس ہوتی تھی کسی جگہ اتنی سٹرونگ نظریاتی سیاست نہیں ہوئی جتنی خیبر پختونخواہ میں اور بلوشتان میں ہوئی ہے کیونکہ ظاہر بات ہے پنجاب میں نہ کانگرس اتنی مضبوط تھی نہ کچھ اور مسئلہ تھا یونینس پارٹی ہوتی تھی اور اس کے مقالبے مسلم لیگ ہوتی تھی اور اس سارا کا سارا وہی معاملہ چلتا یہی حالت سندھ کی بھی تھی لیکن خیبر پختونخواہ میں نظریاتی لوگ تھے باچہ خان والے لہیدہ تھے باچہ خان سے انس کے مخالف بالکل دوسرے جو مسلم لیگ کائز آدم کے ساتھ تھے لہیدہ تھے تو اب وہ نظریاتی ختم ہو گیا ہے کوئی آلٹرنٹی پالٹکس نہیں این پی میں اس طرح جا نہیں سکتے کیونکہ لوگوں کے ساتھ اور طرح صورتی حال ہے مسلم لیگ نون کی پالٹکس جا ہے وہ کبھی اس نے اس نے پنپنی پائی تو مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب جائے اس گرہ کو کبھی درست کر سکیں گے کیونکہ عمران خان صاحب نے وہاں پر جو تجربہ کر کے دیکھا ہے وہ تجربہ جسل میں انہوں نے اس کو کامیاب نہیں رہ سکا اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ کچھ بھی کہا جائے خیبر پختونخواہ میں پرانی جو تریڈیشنل فیملیز ہیں پالٹکس کی اس کا بڑا ہے یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہاں ایک جو ہے برادریاں یا پنجاب میں بھی ہیں اور ایک برادری دوسرے کو سپورٹ کرتی ہے لیکن وہاں خیبر پختونخواہ میں تو ظاہر ہے ایک اور طرح کی گروپنگ ہے بلکہ ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں لیکن عشاء صاحب اب مسئلہ یہ ہے دو تہائی اکثریت دو تہائی سے زیادہ اکثریت سے وہاں پر ایک حکومت قائم ہے اگر میں سخت لفظ سمال کر رہا ہوں کو تمبی کر دیتے ہیں تو معاملہ تو کنڈل کر لیا جائے گا لیکن کچھ لوگ تو ظاہر آتف خان کے ساتھ بھی ہوں گے کچھ شہرام ترقی کے ساتھ بھی ہوں گے ان کا بھی ایک پانچ ساتھ تو منسٹرز ہے پانچ کے قریب جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں یا کچھ اور لوگ بھی ہیں کچھ ایمپی ایز بھی ہیں تو یہ اس سے کیسے حکمت سے نمٹ سکتی ہے حکومت کے گروپنگ بھی ختم ہو جائے اور وہاں پر پی ٹی ای کی حکومت بھی پی ٹی ای کی جو پارٹی ہے وہ بھی کمزور نہ ہو دیکھیں اس میں ایک تو پہلو یہ ہے ایمپی ایز کا اور کیبنٹ میمبران کا اور جو بالائی سطح ہے تحریک انصاف کی ایک اور پہلو ہے اس کو آپ دیکھیں کارکون کے حوالے سے اور وزیر اعلیٰ کے حوالے سے تحریک انصاف میں آتف خان جو ہیں ایک تو سینئر رکنہ تحریک انصاف کے پہلے دن سے ہیں اور ان کو نوجوانوں میں خاص طور پر مقبولیت حاصل ہے اسی لیے وہ سمجھتے تھے کہ مجھے وزیر اعلیٰ بننا چاہیے کہ وہ پارٹی کے اندر بہت زیادہ مقبول ہیں محمود خان ایک گروپنگ کی وجہ سے وزیر اعلیٰ بنے ہیں پارٹی میں مقبولیت کی وجہ سے نہیں بنے تو پنجاب میں ایسی صورتحال نہیں تھی کیونکہ کوئی بھی ایک شخص جو تھا وہ پوری پارٹی میں مقبول نہیں تھا وہاں یہ جو آتف خان تھے یہ مقبول تھے شاہ فرمان ہیں آتف خان ہیں کیسر ہیں جو اسد کیسر ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو مقبول ہیں پارٹی کے اندر کارکنوں کے اندر تو اس وجہ سے خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان سے غلطی ہوئی اسی لیے اتنی جلدی خان صاحب اتنی جلدی ماننے والے یا معاف کرنے والے نہیں ہیں لیکن جب انہوں نے اپنے تحفظات پیش کی اپنی معروضات پیش کی تو خان صاحب فوراں مان گیا اور انہیں واننگ دینے کے بعد کہا کہ آپ کو واپس لے لیے جائے گا اور میری اطلاع کے مطابق انہوں نے محمود خان سے کہا بھی کہ جو غلطی ہو گئی اس کی سزا ان کو مل گئی اب آپ واپس لے لیں اب اس میں یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر آتف خان نے دل میں بات رکھی ہے یا شارام طرح قیب میں کہ ہمیں بہت ایمبریسمنٹ ہوئی ہے تو یہ آگے چل کے نقصان دے ہو سکتی ہے پارٹی کے لیے حکومت کے لیے لیکن فی الحال اگر محمود خان عمران خان کی بات نہیں مانتے تو صرف اس کو یہ نقصان نہیں ہوگا کہ عمران خان کی نظروں میں وہ ناپسندے تھے ٹھہریں گے وہ کہیں کہ میری بات نہیں مانی جا رہی اس کے ساتھ ہی ساتھ جو پارٹی کا ورکر ہے ڈیووٹیڈ ورکر ہے اور خاص طور پر نوجوان جو سرمایہ ہے پارٹی کا اس میں بھی اس کی پوزیشن خراب ہوگی تو میرا خیال ہے کہ بلاخر ان کو واپس لینا پڑے گا کیونکہ جب یہ ان کو نکالا بھی گیا ہے تو ایک پیغام تو گیا ہے کہ جی اگر عاطف خان کو کیبنٹ سے نکالا جا سکتا ہے تو کوئی اور ناگذیر نہیں ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کارکنوں کو پتا چلا ہے کہ اگر عاطف خان محفوظ نہیں ہے پارٹی میں اور اس کے خلاف ساتھ کے ناصر کامیاب ہو سکتے ہیں تو پھر کسی کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے تو یہ ایک پہلو ایسا ہے جس کی وجہ سے میرے خیال ہے جتنی جلدی ان کو واپس لے لیے جائے گا پارٹی کے اندر جو رفٹ ہے وہ ختم ہو جائے گی اور پارٹی اپنے پاؤں پر دوبارہ کھڑی گا ایک اور معاملہ جس کا میں نے ابھی شاہ فرمان صاحب سے ذکر کیا وہ بی آرٹی کے حوالے سے ہے میں نے ان سے پوچھا کہ جو بی آرٹی کا معاملہ ہے اس پر پشاور ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا ناپ کو کہ اس پر تحقیقات کریں لیکن صوبائی حکومت جا کے سپریم کورٹ سے اسٹے آرٹر لے لیا اور اس کی وضاحت کر بھی چکے ہیں چیمین ناپ کہ ہم کیسے اس پر تحقیقات کریں اس پر تو سپریم کورٹ کا ایک آرٹر ہے اب معاملہ یہ ہے کہ آپ کے خیال میں اور اس کی وضاحت ابھی شاہ فرمان صاحب یہ کر رہے تھے کہ اس لیے حکومت نے جا کے سپریم کورٹ سے اسٹے آرٹر لیا ہے تاکہ یہ منصوبہ تاخیر کا شکار نہ ہو کیا اس بنیاد پر کے منصوبے کو جلد مکمل کیا جائے تحقیقات کو روکا جا سکتا ہے تب تک کے لیے جب تک یہ منصوبہ چل نہ جائے اور اس کے بعد تحقیقات ہو جائیں گے جواز جو دیا گیا ہے آپ کے خیال میں ٹھیک ہے اور یا سبھ نہیں میرا خیال ایسا نہیں ہے اصل میں مسئلہ طرح یہ ہے کہ کے پی کے کی جو بیروکریسی ہے اس کو وہ اس طرح کسی طور پر بھی اپنے طور پر کام کرنے پر مجبور نہیں کر سکے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں یہاں پنجاب گورنمنٹ میں ہوتا تھا تو ایک دفعہ میں یہاں اسلامباد گیا تو وہاں پر عمران خان کے پاس مجھے تھے پرانے شیف میسٹر وہ بھی آئے ہوئے تھے جو آج کر وزیر دفاع ہیں تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ مجھے یہ بتائیں کہ پنجاب میں یہ تیسے افتاری سے کیسے شباشی کام کروا لیتا ہے میں تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے میری تو فائل نہیں گھومتی تو ان سے کافی دیر سے اس پر ڈسکشن ہوئی کہ آپ بزنائی طور پر بیروکیسی کو اس کے اسی پیس پر چلنے دیتے ہیں جو کہ وہ شباشی اظہار بات ہے کہ وہ جیسے تیسے بھی ہے وہ اس کو پیس سے اس کو آگے لے کے جاتا ہے اور وہ خواہ اس میں ڈانٹ کا استعمال کرے بدزبانی استعمال کرے کچھ کرے بی آر ٹی کا مسئلہ وہی ہے کہ بی آر ٹی جو ہے وہ کپک کے اندر جو ٹھیکداری نظام اور بیروکیسی کی ایک ملی بھکتی مستقل اس کی ایک اعلیٰ ترین مثال بن چکی ہوئی ہے اور میرا خیال نہیں ہے کہ سپریم کورٹ میں جا کے اس کو بات تو ان کی صحیح ہے سپریم کورٹ میں وہ کہتے ہیں کہ بعض نے بے شک انکواری کر لیں کیونکہ اگر وہ سپریم کورٹ میں انکواری ایک دفعہ چل پڑی تو پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ پھر یہ مصوبہ مکمل نہیں ہو پاتا پھر تو یہ ہوگا کہ وہ ٹھیکے دار کچھ انظامات دکھائے گا وہ وہاں سے انظام دکھائے گا وہ کہے گا میری فائل ایسے موب نہیں ہوئی میں نے تین مہینے کے مسئلے تھے پھر کہے گا دو مہینے کے یہ جی بھکری یہ بات تو ان کی بلکل ٹھیک ہے کہ اگر آج انکواری کا آغاز ہو جائے دورنگ دی پروسس اف دی ٹائم تو اس کے بعد تو اس کے بعد یہ ہے کہ پھر آپ اس کی فاتحہ پڑھنے ہیں اس منصوبے کے یہ مکمل نہیں ہوتا ہے ایک اور امپورٹنٹ چیز جو شاہ صاحب آج شہباز شریف صاحب نے گفتگو کی میڈیا سے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے جو حکومت نے دوبارہ ریوائز کرنے کے لئے کیا ہے ٹیکس کلیکشن کا حدف ایک تو ظاہر ہے وہ پچپن سو کا رکھا گیا اس کو پھر ریوائز کر کے باون سو اور کچھ کا عرب روپے کا رکھ دیا گیا اب وہ اس کو بھی ریوائز کرانا چاہتے ہیں حکومت اعتراف کر رہی ہے کہ اس کی ایکانومی ناکام ہو گئی ہے اب ایک بات تو ہے یہ تو بات ظاہر ہے کہ جو ٹیکس کلیکشن کا حدف ہے وہ اس لئے پورا نہیں ہو سکا کہ یہ نہیں ہے کہ ٹیکس چوری زیادہ ہو گئی اس لئے کہ کاروبار نہیں ہو رہا لوگ پیسے ہی نہیں کمارے تو ٹیکس کھاں سے دیں گے کاروبار ظاہر ہے مختلف وجوہات کے بنا پر کاروبار لوگوں کے بہت متاثر ہوئے تو کیا شہباز شریف صاحب یہ کہنے میں حق بجانے ہوئے کہ حکومت معاشی پولیسیوں میں ناکام ہو گئی بلکل اس وجہ سے یہ جو آئی ایم ایف سے دوبارہ بھیک مانگنا پڑی انہوں نے لفظ استعمال کیا دیکھیں سٹیٹ بینک کے آج ہی رپورٹ آئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اٹھائیس پرسنٹ جو خسارہ تھا اس میں کمی آئی ہے تو یہ کوئی مزاق کی بات نہیں ہے اگر اٹھائیس پرسنٹ کمی آئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معیشت اگرچہ سست رفتاری کا شکار ہے لیکن رائٹ ڈیریکشن میں چل رہی ہے اگر آپ کی ایمپورٹ کم ہوئی ہے اور ایکسپورٹ بڑی ہے اگرچہ وہ انہوں نے صرف 2.7% غالباً کہا ہے لیکن وہ ایمپورٹ بھی اس لئے کم ہوئی ہے کہ ترکیاتی منصوبے رک گئے تو اس کے لئے جو مشینری درکار تھی لیکن ایکسپورٹ کا بڑھنا جو ہے بزاعت خود ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ پچھلے دورے حکومت میں ایکسپورٹ آپ کی بہت زیادہ کم ہے 5 ارب ڈالر جو تھا وہ 25 ارب ڈالر سے 20 ارب پہ آگئی یہ بہت بڑا شارڈ فال تھا اب اگر 2% 2% بڑھتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک مناسبات ہے اب یہ جو انہوں نے مقرر کیا تھا حدف ٹیکسوں کے وصولی کا میرا خیال ہے اس وقت بھی لوگوں نے کہا تھا کہ یہ غیر حقیقت پسند آنا ہے آپ کی معیشت جو ہے وہ سسروی کا شکار ہے اس میں اتنا بڑا اگر ٹیکس کا حدف مقرر کریں گے تو آپ اچیو نہیں کر سکتے تو تین بڑی وجوہات ہیں ایک تو ایف بی آر کی اہلیت کا سوال ہے صلاحیت کا سوال ہے آپ جب تک کرپشن پہ کابو نہیں پاتے آپ جو ٹیکس دہندہ ہے اس کو اعتماد نہیں دیتے اور ٹیکس چوری کا جو کلچر ہمارے ہاں موجود ہے وہ ختم نہیں کرتے تو اس کے ہوتے ہوئے یہ سارا کچھ نہیں ہو سکتا ایک وجہ یہ تھی دوسری وجہ یہ تھی کہ جو بار بار تجربے کیے گئے ایف بی آر میں ایک آ رہا ہے چیئرمین پھر دوسرا آ رہا ہے اس کی وجہ سے بھی یہ معاملات ہونے تھے اگر غیر حقیقت پسندانہ اہداف ہیں وہ حاصل نہیں ہو پاتے اور حقیقت پسندی کے ساتھ پچھلا اگر بیالیس سو تھا غالباً اگر یہ پینتالیس سو چھالیس سو اٹالیس سو پہ چلا جاتا ہے تو میں اس کو اچیومنٹ کہوں گا اس میں مایوسی والی بات نہیں ہے شاہب آرشی صاحب دیکھیں ٹیکس کلیکشن میں ایک جو بہت بڑا فراد ہوتا رہا ہے اوریا صاحب زیادہ بہتر جانتے ہیں وہ یہ ہوتا تھا کہ آپ شو کرتے تھے وہ چیزیں جو آپ کو وصول نہیں ہو رہتی تھیں ایڈوانس ٹیکس جو ہے اس کو آپ کو ٹیکس میں شامل کرتے تھے آپ سرمایہ دار سے ایڈوانس ٹیکس لے رہے ہیں اس کو شو کر رہے ہیں اپنے ہدف میں ٹارگٹ میں اسی طرح آپ یہ کرتے تھے کہ سرمایہ داروں سے بڑے بڑے سرمایہ داروں سے سنتکاروں سے کہہ کے کہ جی ٹھیک ہے فلان آپ جو ریبیل لینی ہے وہ نہ لیں اور یہ رہنے دیں ہم اپنا شو کر لیں کہ جی ہماری اتنی آمدنی بڑھگی ہے جالی طریقے سے آپ کے کام کرتے ہیں جالی طریقے اگر ختم ہوئے ہیں اور حقیقی طور پر آپ کے عذاب دونے وہ سوس رفی کا شکار بھی ہوتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ مایوس کن صورت ہے ایک چیز اوریس صاحب شیخ رشید بار پر کہہ رہے ہیں بار بار کہہ رہے ہیں دہرہ دہرہ کے کہہ رہے ہیں کہ بہنگائی حکومت کے لیے خطرہ ہے یہ حکومت کو رقصان پہنچائے گی